اسلام علیکم میں ہوں مریم ناواز اور آج تاریخ ہے چھبیس اکتوبر دوہزار چوبے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمان اب نائے چیف جسٹس جسٹس یایا افریدیس سنبھال چکے ہیں چیف جسٹس قاضی فریدیسہ گزشتہ رات گئے بیرون مرک چلے گئے اور آج جو تقریبے حل برداری ہوئی ایوان صدر میں اس میں کیا کچھ ہوا کیونکہ میں وہاں موجود تھی اور وہاں سے آنے والی خبریں کیسے حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں اور حکومت کا گیم پلین ہے کیا اب تک کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو ایک ترمیمی آرڈینس پی آیا اس کے بعد جسٹس یایا افریدی نے جو تین رکنی ججس کمیٹی ہے اس کو بحال کر دیا ہے اور اس طرح سے تین رکنی ججس کمیٹی میں اب سینئر پیونے جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر اور چیف جسٹس یایا افریدی شامل ہیں اس طرح یہ پہلا پیغام تو ہے حکومت کو لیکن آج کے تقریبے حل برداری میں ججس کا کہنا کیا تھا وہاں سے آنے والی خبریں کیا ظاہر کرتی ہیں چھبیسی آئینی ترمیم کا پستقبل کیا ہوگا یہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججس آج جسٹس یایا افریدی کے بطورے تیسوے چیف جسٹس کی حل برداری کی تقریب میں موجود تھے گو کے بہت سی خبریں تھی گزشتہ روز وہ ان فل کورٹ ریفرنسز میں شامل نہیں ہوئے نہ ہی بعد میں جو الودائی لنچس سے ان میں شامل ہوئے جس میں چیف جسٹس قاضی فیدیسہ موجود تھے لیکن چیف جسٹس قاضی فیدیسہ کے جاتے ہی آج تمام ججس اکٹھے تھے وہاں پر کیا تاثرات تھے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ جب پچھلے سال چیف جسٹس قاضی فیدیسہ کی تقریب حل برداری تھی تو اس میں ججس کافی پر امید تھے پر جوش تھے جسٹس یایا افریدی تب جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے سوری جسٹس اتر من اللہ جسٹس منصور علی شاہ سب کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے آپ سپریم کورٹ میں حالات بدلیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سال میں کیا کچھ ہوا لیکن آج جو میں جن ججس سے ملاقات ہوئی وہاں پر سابق ججس بھی تھے جسٹس بندیال بھی وہاں موجود تھے جسٹس ناصر الملک بھی وہاں موجود تھے سابق چیف جسٹس صاحبان ہے جسٹس افتخال محمد چوہدری بھی وہاں موجود تھے اور اس کے علاوہ وکلا کی بڑی تعداد تھی حکومتی وزراء تھے تینوں سرویسیس چیفز تھے آج کچھ غیر معمولی یہ ہوا کہ چیف جسٹس آیا افریدی نے نا صرف جو وہاں پر تقریبات کے مختلف پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیف جسٹس آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بینڈ باجہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے آج جنہوں نے وہ پروٹوکولز نہیں لیے یہاں تک کہ وہ فوری طور پر جب وانے صدر میں تقریب ہوتی ہے تو حلف برداری کے فوراں بعد ایک اور ہال میں جہاں پر کھانا پینا بھی ہوتا ہے وہاں پر لوگ آپس میں ملتے ملاتے بھی ہیں سب کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے اس ہال میں جا کر چیف جسٹس آیا افریدی نے جو ایک پوڈیم بنا ہوتا ہے جس پر ایک طرف آرمی چیف کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف صدر مملکت کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں چیف جسٹس کھڑے ہوتے ہیں تمام افراد باری باری آتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں وہاں تصاویر ہوتی ہیں آج ویسا کچھ نہیں ہوا نہ صرف چیف جسٹس آیا افریدی نے وہاں رکھ کر آرمی چیف کے ساتھ میل ملاب نہیں کیا بلکہ وہ فوری طور پر وہاں سے نکلے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے سپریم کورٹ پہنچنے پر جو ایک پولیس کا دستہ موجود ہوتا ہے جو آنے والے چیف جسٹس کو سلامی دیتا ہے وہ سلامی بھی نہیں لی پھر اپنے سٹاف کو جو سٹاف وہاں پر موجود ہوتا ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کو بھی خود کو ویلکم کرنے نہیں دیا سیدھا چیمبر میں گئے اور ہم نے پہلا آفیس آرڈر دیکھا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت تین ڈکٹی ججز کمیٹی کی بہالی کا تھا اس کے علاوہ جسٹس آیا افریدی سے جڑی مختلف جب ججز سے بات ہوئی جو سپریم کورٹ کے ججز سے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہی سا ٹرو جج خاص طور پر ان ججز کا جو گزشتہ روت اور اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فیدیسہ کے اشائیوں میں الودائی اشائیوں میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی جسٹس آیا افریدی سے پر امید ہیں ایک اور خبر جو کہ اہم بھی ہے اور اس موجودہ صورتحال میں ہر صورت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ 26 آئینی تجمیم کے بعد مورال اگر ججز کا اس طرح سے آپ نہیں ہے تو حکومتی سائٹ پر بھی کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں ایک اور خبر جو کہ ہم نے آپ کو بیشتر خبریں اپنے ایف سی آر کے پلیٹ فارم سے دی ہیں وہاں پر جا کر ضرور دیکھے گا کہ آج ججز کی باڈی لانگویج کیا تھی میں تفصیل سے وہاں بیان کر چکی جس قسم کا ماحول تھا وہاں تناؤ تھا وہ خوشی نہیں تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتی لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو تمام تر قائدین ہیں یا سیاسی رہنما ہیں اگر ایک طرف وہ خوش نہیں ہے تو ججز کے درمیان بھی جو امید ہے وہ کم ہے ایک اور بیڑی بات جو آج ہی کے دن سے جڑی ہے وہ یہ بھی تھی کہ استیفوں کی بازکش تھی پچھنے کافی دنوں سے باقاعدہ سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں وہاں سے جسٹس منی بختر کی اور جسٹس اتر منیلا کی اور جسٹس منصور علی شاہ کے استیفوں کی خبریں چلائی جاری تھی لیکن آج معلوم پڑا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی ایک اور بہت جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب چھبیسے آئینی ترمیم کا مستقبل کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ ہرانے والا چیف جسٹس اپنے آنے پر اپنے سٹاف کو تبدیل کرتا ہے نیا ریجسٹرار آتا ہے جس چیف کا جس صوبے سے تعلق ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ریجسٹرار بھی وہی سے آئے کی تبدیلی بھی ہونی ہے جزیرا اسلام صاحبہ جو کہ گو کے ایک اچھی ریجسٹرار تو تھی اور چیف جسٹس قادی فریدیسہ کی انسٹرکشن پر تو چیف جسٹس قادی فریدیسہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل داخل نہیں تھا ان کے آفس میں لیکن گو کے وہ ان سے کافی ڈرتی جھجکتی ہیں ہم نے گزشترار روز اس کا خود ایک مظاہرہ بھی دیکھا کہ جب چیف جسٹس قادی فریدیسہ اناؤگریٹ کرنے آئے تو چیف جسٹس قادی فریدیسہ نے کس طرح سے ان کو جھاڑ پیلائی اور اس کے بعد وہ بات نہیں کر پا رہی تھی وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے لیکن اب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یایا افریدی پشاور سے اپنا جو ریجسٹرار ہے وہ لے کر آئیں گے اور جزیرا اسلام صاحبہ واپس جائیں گی لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو بنیادی تبدیلیاں تھی وہ اب تک کی سب سے بڑی خبر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی جو کہ خبر تھی بھی ہماری اور وہ خبر یہ تھی کہ وہاں پر ایوان صدر میں معلوم پڑا کہ فل کورٹ اجلاس بلالیا گیا ہے اور اب 28 اکتوبر کو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوگا لیکن یہ آخری فل کورٹ اجلاس نہیں ہوگا بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو مطالبہ تھا جو انہوں نے گو کے چیف جسٹس قادی فریدیسہ کو ختمے کیا لیکن ہم بار بار کہہ چکے کہ اس میں چیف جسٹس کا نام منشن نہیں تھا تو وہ ان کا مخاطب جسٹس یایا افریدی بھی تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے فل کورٹ بلایا جائے اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور جو ترمیمی آرڈینس ہے اس کی لیگیلٹی ہو اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو گو کے آج آفیس آرڈر کے تحت جسٹس یایا افریدی نے تین نکلی ججز کمیٹی کو بحال تو کیا ہے جسٹس منیب اختر کو پک کیا ہے کیونکہ آرڈینس کے بعد دو ججز سینئر ہونے تھے ایک جو کنفیون دور ہو گئی وہ یہ کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ہی ہے جسٹس امین الدین خان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور اس کے علاوہ یہ کہ جسٹس یایا افریدی کو خود چوز کیا ہے جسٹس منیب اختر کو خود چوز کیا ہے جسٹس یایا افریدی نے چیف جسٹس نے اپنی نومینی کے طور پر جو آٹھمیں آرڈینس کے بعد وہ کر سکتے تھے تو ابھی تک تو وہ آرڈینس پر قرار ہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا جو مطالبہ تھا وہ مختلف تھا وہ یہ تھا کہ یا تو آپ پل کوٹ اجلاس بلائیں اس میں ہم یہ تیہ کریں کہ کس طرح سے سپریم کوٹ نے آگے چلنا اور ظاہر ہے وہ پل کوٹ اجلاس صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ ترمیمی آرڈینس جاری رہنا ہے یا نہیں بینچرز کیسے بننے اس میں چھبیسویں آئینی ترمیم بھی زیر بحث آئے گی آج جس قسم کے تاثرات تھے جس طرح سے معاملات آگے چلے ان سے ایک بات تو میں یہ سمجھی ہوں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم اس کا چلنا اس کا سسٹین ہونا اس کا برقرار رہنا مشکل ہے نہ صرف مشکل ہے بلکہ مجھے کہیں نہ کہیں ناممکن بھی لگ رہا ہے اور اس بات کا ادراک صرف میں ججس کے ساتھ باتچیت کے بعد نہیں کر رہی کیونکہ ججس ظاہر ہے کہ اب انہوں نے وہ کیس سننا ہوگا تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو برقرار نہیں رکھیں گے لیکن ان کی باڈی لینگویج سے جس طریقے سے سب کچھ کیا گیا چیف جسٹس قادی پایدیسا سے سب خائف نظر آتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ کے جانے پر بھی ظاہر ہے کہ سب کے اندر ایک ہم و غصہ ہے وہ جسٹس جو کل اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے فل کورٹ جو ریفرس تھا اس میں شریک نہیں ہوئے تھے آج وہ شریک تھے چیف جسٹس یایا افریدی کی حل برداری کی تقریب میں لیکن گزشتہ روز کے برقس آج چیف جسٹس یایا افریدی نہ صرف خود کو خوش ظاہر نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے کوئی محنت بھی نہیں کی کہ وہ خود کو نارمل چھو کرے بلکہ ججے سنجیدہ تھے سارے ہی ججے سنجیدہ تھے اور ہر کو یہ کہنا تھا کہ ہمیں اللہ سے اچھے کی امید ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے ایک اور اہم بات جو آج کی ہی جو تقریب حل برداری تھی اس سے جڑی ہے وہ یہ کہ حکومت کو مکمل ادراک ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی صورت انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں انہیں یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم نہ لاتے بلکہ انہیں یہ ادراک ہے کہ وہ جلدبازی میں بہت کچھ جو وہ عدلیہ کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے کچھ شکیں جو کہ آئیڈیلی وہاں موجود ہونی چاہیے تھے خاص طور پر چیف جسٹس کی تقروری کی شکیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک جج تین ججز میں سے ایک انکار کر دے تو پھر دوسری کی جانب اور پھر تیسری کی جانب جائے جائے گا اور بعد میں چوتھے کی جانب آیا جائے گا اس بات پر حکومت کہیں نہ کہیں یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور نہ صرف یہ اعتراف کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر باقاعدہ پریشر ہے ان کا جنہوں نے یہ ترمیم کرائی کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے بہت ساری اتحادی جماعتیں ہیں کسی کا کیا کہنا تھا کسی کا کیا کہنا تھا لیکن دوسری جانب یہ کہ جو حکومت ہے اس کو باقاعدہ ڈر بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھویسویں آئینی ترمیم سے مطالق جو درخواستے ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب چیف جسٹس آیا آفریدی نے کماند سنبھالتے ہی نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کی ساخت کو بحال کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے پہلے مطالبے کو پورا کیا ہے بلکہ دوسری جانب یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اب معاملات تب ہی آگے بڑھیں گے جب جسٹس منصور علی شاہ واپس آئیں گے یعنی چیف جسٹس قاضی فریدیسہ کا جو پلان تھا جسٹس منصور علی شاہ کو راستے سے ہٹانے کا جسٹس منیب اختر کو بدتمیز اور بددیانت ثابت کر کے ان کو سائیڈ پہ کرنے کا وہ سارے کا سارا پلان اب ختم ہو چکا اور وہ مٹی ہو چکا اور حکومت کے لئے باقاعدہ ابھی سوچنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جسٹس یایا آفریدی کی نومینیشن جو کہ ان کی غلطی ہی تھی آپ ایف سی آر کی ویڈیو میں پھر کہوں گی ضرور کھول کے دیکھے گا اس میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ کیا کیا اعترافات سامنے آئے ہیں آج کی اس حل برداری کی تقریب میں جس میں میں موجود تھی اور اس کے علاوہ یہ کہ حکومت کی جہاں سے باڈی لانگویج کی بات کریں یا حکومتی وزراء کے تو وہ حال نہیں ہے آج جسٹس یایا آفریدی نے نہ صرف افتخار محمد چودری کو بلائیا بلکہ جسٹس بندیال کو بھی اپنی تقریب حل برداری میں بلائیا اور سب شریک ہوئے جس سے عدلیہ کا متحد ہونے کا ایک میسج گیا کیونکہ تمام ہائی کورٹ کے چیپ جسٹسز مختلف ہائی کورٹ کے ججز اس کے علاوہ جو مختلف جو سپریم کورٹ کے تو تمام ججز وہاں پر موجود تھے تو اس سے ایک جو واحد میسج جسٹس یایا آفریدی اب تک دینے میں کامیاب ہوئے وہ یہ ہے کہ عدلیہ متحد ہے اور دوسرا یہ کہ بیشتر ججز کے تاثرات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 26 آئین ترمیم کے تحت جو عدلیہ میں مداخلت کا پورے کا پورا پلان بنایا گیا اور یہ میں ان ججز کی بات نہیں کر رہی جو جسٹس یایا آفریدی کے یا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ میں ان ججز کی بات کر رہی ہوں جو چیپ جسٹس قاضی فریدیسہ کے کیمپ کے ججز سمجھے جاتے ہیں وہ بالکل خوش نہیں ہیں نہ اس آئین ترمیم سے نہ اس میں ٹرائکورٹمی اور پاور کے جو بیسک اصول ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عدلیہ رییکٹ کیا کرتی ہے ایک چیز جو اب ججز کمیٹی کی ساخت سے میں سمجھ ہوں وہ یہ ہے کہ جسٹس جو یایا آفریدی ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے آنے تک نہ صرف تمام تر معاملات پوسپون کیے ہیں بلکہ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی ایک تعرفی فلکورٹ ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ فلکورٹ ہوگی کیونکہ ابھی جو فلکورٹ اجلاس بلائی گیا ہے اس میں صرف تاروف اور ایک جو کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے یہ فلکورٹ بلائی گئی ہے لیکن جو اگلی فلکورٹ ہوگی وہ ایجنڈے کے ساتھ ہوگی اس میں مستقبل کا لائے عمل بھی تیہ ہوگا تو جو آئینی بینچ بنانے کا پلان تھا سپریم کورٹ کے اندر تفریق دالنے کا پلان تھا ججز کو پیکنٹ چوز کرنے کا پلان تھا اب تک کے لیے جسٹس آیا فلکورٹ کے ملک سے جاتے ہی یہ ثابت کر رہی ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے باہر جو عدلیہ کے حوالے سے خبر ہے وہ کچھ بہتر ہے لیکن حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا اور دوسری جانب حکومتی پلان تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیا حکومت کا پلان اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ آئندہ ہفتے اجلاس بلا کر سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے جو تین رکنی ججز کی کمیٹی ہے اس کو پانچ رکنی کیا جائے گا لیکن یہاں بھی ایک اچھی خبر استیعہ نہیں ہے کہ اگر آپ پانچ رکنی ججز کمیٹی کرتے ہیں تو اس میں پھر چیف جسٹس یا آیا افریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے اس صورت میں بھی میجورٹی جو ہوگی وہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یا آیا افریدی اور جسٹس منی بختر وغیرہ کے پاس ہی رہے گی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اگر میں میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر آپ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ دیکھنا ہے جسٹس امین الدین خان کیا کر رہے تھے جسٹس جمال مندوخیل یا جسٹس نئی مختر افغان وغیرہ کی تاثرات کیا تھے تو آپ ایف سی آر کی اپیسوڈ ضرور دیکھے گا اس میں ہم نے تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طریقے سے آج ججس کس سے کیا بات کرے تھے ان کا کیا کہنا تھا کتنے شیٹرڈ تھے کتنے خوش تھے اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کتنے پر امید تھے اور جسٹس یا آیا افریدی کو لے کر سب کے تاثرات کیا تھے ضرور دیکھیں کہ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت جو آئندہ ہفتے قانون سازی لانے کا پلان رکھتی ہے کیا اس کی صورت میں بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ 26 آئینی ترمیم کی صورت میں وہ بڑی غلطی کر چکے ہیں اور مولانا فضل رحمان گزشتہ روز ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ 27 ویں اور 28 ویں آئینی ترمیم تک بات نہیں پہنچنے دیں گے گو کہ ان کی باتیں پہلے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درست ثابت نہیں ہوئی لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں بھی تھی اور اب حالات کچھ مختلف ہو چکے ہیں حکومت کے سب سے بڑے گارینٹر جسٹس یایا افریدی سوری سب سے بڑے گارینٹر چیف جسٹس کازی پیزیسہ گھر جا چکے ہیں اور جسٹس یایا افریدی باقاعدہ حطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں موجودہ نظام کے لیے دیکھنا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کیا ہوتا ہے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو آپ کے میرے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے بہتر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ